اب ماں باپ کا بیان پانچ مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا اور بڑی خصورت اور دلچسپ بات یہ ہے اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے محافظ ہے لیکن ظاہر کے اسباب کے تحت خالق تو وہ ہے حقیقت الخالق تو وہ ہے مگر ظاہر کے اسباب کے تحت ہماری ولادت ماں باپ کے ذریعے ہوئی رازق اللہ ہے مگر اللہ کا رزق ہم تک ماں باپ کے ذریعے پہنچے محافظ اللہ ہے مگر سردی گرمی خزاں بہار یہ وہ اونچ نیچ ان سب سے ظاہر کے اسباب کے پیوار سے بچاتے ہمیں ماں باپ اور ایک اور بات اللہ بندوں کو دیئے چلا جاتا ہے دیئے چلا جاتا ہے دیئے چلا جاتا ہے اللہ کو بندوں سے کچھ نہیں چاہیے ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپائے چلے جاتے ہیں کھپائے چلے جاتے ہیں کھپائے چلے جاتے ہیں اور کبھی دیکھنا ہو تو ان ماں باپ کو دیکھئے گا کہ جن کی آزمائش ہو گئی اور اللہ نے بھی معذور بچے ان کو دے دیا اور وہ کھپائے چلے جاتے ہیں اس معذور سے تو کوئی ریٹن بھی نہیں ملے گا اللہ بھی دیئے چلا جاتا ہے کچھ توقع نہیں کرتا بندوں سے ماں باپ بھی اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں اور آخری بات یہ ہے بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے استعمال کرتا ہے احسان فراموش ہو جاتا ہے ناشکرہ ہو جاتا ہے اولاد بھی کبھی ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں ناہنجار ہو جاتی ہیں نالائق ہو جاتی ہیں ناشکری پر اتراتی ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کیا ہے ماں باپ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علیہ السلام تمہاری ماں کے قدموں کی نیچے تمہاری جنت ہے اور اللہ کی رضا والد کے رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں کیا ہے ماں باپ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام میں تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے ان کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی اور ان کی نافرمانی ان کو تنگ کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا ہمارے ایک استاد کی والدہ کا جب جنازہ میں پڑھایا تو کیا جملہ کہا ہوں کہا میری جنت جا رہی ہے آج میری جنت جا رہی ہے جبرائیل آئے اور بددعا کر کے گئے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آمین وہ تباہ ہو جائے سارے فرشتوں کی سردار کی بددعا اور تمام رسولوں کے سردار کی آمین ہو تو یہ بددعا رد نہیں ہو سکتی کیا ہے ماں باپ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شفقت کی نگاہ ماں کو ڈالتے ہو ایک شفقت کی نگاہ باپ کی طرف ڈالتے ہو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں سو مرتبہ دیکھوں کہا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں ہر مرتبہ جب ایک شفقت کی نگاہ اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف ڈالو گے اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے آج شام میں ایک بڑا عجیب جملہ دلنا آیا خیر سادہ سی بات ہے کہ ماں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ماں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی بلکہ چھٹی والے دن ماں کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی کیا ہے ماں جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اولاد کو جنم دیا ہوتا ہے کیا ہے ماں جو اپنی راہ کی نیم قربان کرتی اپنی اولاد کو پرورش دیتی ہے اور اپنے نیم کو آرام کو قربان کر دیتی اس کے پیچ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے چند گھنٹے اس کے قدم کاپتے سیدھا کڑا ہو جاتا ہے اور انسان کا بچہ آٹھ دس مہینے تک لیٹا ہی رہتا ہے پشاپ پخانا ناپاکی ناپاکی کچھ نہیں پتا ہوتا کس طرح ماں آپ نے آپ کو انویسٹ کرتی اور اپنا خون دے کر جنم دیتی ہیں اور اپنی جان حلکان کر کے وہ پرورش دیتی ایسے ہی نہیں میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول میرے حسین صلوق کا سب سے بڑھ کر مستحی کون تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں پھر کون تمہارے والد اور کیا ہے باپ اللہ کو اکبر ہمارے جو والد صاحب کا انتقال ہوا تو چند دنوں پہلے وہ ایک کیلنڈر گھر میں آیا اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور ہمیں سے جو لوگ بھی باپ میں ان کو اندازہ ہے اس کا کہ ایک باپ ساتھ بچوں کو پال لیتا ہے اللہ کے فضل سے ساتھ کو پال لیتا ہے کسی کے پاس کسی کے چھے جو بھی ہے ساتھ کے ساتھ مل کر بھی اس کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ماں باپ کے خدمت کا حق ادا ہو جائے یہی بات یہاں سکھائی گئی پھر اس مقام پر جو مقام پڑھ رہے ہیں خاص طور پر بڑھاپے کا معاملہ بڑھاپے کا معاملہ یعنی ایک صاحب علی نے بڑی پیاری بات کہی اللہ نے پروٹوکولز دی ہیں اس مقام پر کیسے ماں باپ سے بات کرنی کسی بادشاہ کے بارے میں کسی وزیر کے بارے میں کسی امیر کے بارے میں کوئی پروٹوکولز قرآن نے نہیں دیئے لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے پورے پروٹوکولز پورے آداب پوری ترتیب بتائی ہیں وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اور تمہارے رب نے حکم دے ریا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانُ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اِمَّا يَلْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ عَحَدُهُمَا اُوْكِلَاهُمَا اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تو انہیں اُف بھی نہ کہنا عربی میں تو اُف ہے اردو میں کیا ہوگا ہوں کچھ کہنا تو بڑی بات ہے اب ہوں بھی نہ کہنا ہاں بڑھاپا ہے زد بھی ہوگی تم میں بھی تو زد تھی کے نہیں ایک ہندو بنیے کا بچہ جوان ہوا اس ہندو بنیے نے کہا کہ بیٹا فنہ چیز چاہیے تین چار دفعہ کھا تو بیٹا آپے سے باہر ہو گیا منع کر دیا نا کتنی مرتبہ آپ بولیں گے مجھے کہا اچھا بیٹا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہندو بنیے آپ کو بتا ہے حساب کتاب میں بڑے باہر ہوتے ہیں وہ گیا پرانی سٹور کے اندر اور پرانی ریسٹر لے کر آیا بیٹا فلا سال میں فلا مہینے میں فلا تاریخ کو تو نے ستائیس مرتبہ ایک چیز کے زد ہی تھی مجھ سے اور بیٹا میں نے کہا تھا کہ بچہ کوئی بات نہیں بیٹا چھوڑو بیٹا دینے دو میں تجھے سمجھاتا رہا بتاتا رہا سمجھاتا رہا بتاتا رہا ستائیس مرتبہ میں نے تجھے سمجھائے اور بتایا اور بیٹا آج چوتی مرتبہ تو بھڑک اٹھا تو زد تو آئی گی یہیں تو امتحان ہے یہیں تو اپنے جوش کو سنبھالنا ہے یہیں تو چھپ رہنا ہے اف بھی نہ کہنا اف بھی نہ کہنا کیا ہوں ہمارا اردو کا اف تو نکلتا ہے جب میرا اور آپ کا گھڑنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے تب اف نکلتا ہے یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو بنے گا ہوں ہوں بھی نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور نہ ان کو جھڑکنا آج جوشِ جذبات میں آکر کسی کی ظلفوں کے اسیر ہو کر اور دولت کے نشے میں آکر چیختے ہیں ماں باپ کے اوپر لانت ایسی اولاد اللہ کے خصف کو دعوت دیرے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا هُو مِنَا گَيْنَا نہ جھڑکنا نرمی سے بات کرنا اور وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَا الرَّحْمَا اپنے ان کاندوں کو اپنے ان بازوں کو آجزی کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے رحمت کے ساتھ جھکا کر رکھنا جیسے کہ کوئی غلام اپنے امالے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے موسیقی